مجھے صاحب ڈی ایس نے بھی کہہ دیا کہ جی حادثہ ہو سکتا ہے وفاقی وزیر نے کابینہ کو بھی بتا دیا وزیر آدم کے علم میں بھی آ گیا مگر اس کے باوجود آپ کا پہلا ری ایکشن تھا کہ جی گزشتہ حکومت ذمہ دار ہے تیسرا سال ہو گیا آپ کے حکومت کو اگر ابھی بھی پچھلی حکومت اوپر ذمہ داری ڈالیں گے تو اپنی تصحیح کیسے کریں گے لیکن آپ نے تو اپنے ہی سوال میں کنٹرڈکٹ کر دیا جو آپ کا سوال ہے اگر آزم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں تو وہ موجودہ حکومت ہی ہے ریلوے کے وزیر ہے اور اس طرح سے اگر ڈی ایس کہہ رہے ہیں تو اسی جگہ حکومت کے وزیر ہے دیکھیں ایک پرابلم کیا ہے آپ نے اگر جینیسز دیکھنا ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی پچھلی حکومتیں یہ دیکھیں یہ کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کل اس کو ہو جائے تو یہ سارا ٹھیک ہو جائے یہ جو ایک ریلوے جیسے جو بڑے ادارے ہیں جو ڈیڑھ ڈیڑھ سو سال پر آنے ادارے ہیں ان کو آپ دو سالوں میں یا تین سالوں میں یہ ہی تیہے کہ کوئی موجودہ ہو جائے گا یا کوئی پھونک مار دے گا اور وہ کل ٹھیک ہو جائیں گے ایسے ممکن ہی نہیں ہے دوسری صورت میں جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ حادثہ ہو سکتا ہے تو پھر تو ہمیں ٹرین بند کرنا پڑ جائے گی تو ہم پوری سٹیشن بند کر دیں اس بات کی اوپر یہ حادثہ ہو سکتا ہے مرمت ٹائم پر کرائے ہیں اگر خود ریلوے کے ملازمین کہہ رہے ہیں تو خطرے کو کم کرائے ہیں مرمت کرائے ہیں اور پھر ٹرین چلائے ہیں ابھی تک یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی کیا ٹیکنیکل خرابی تھی ہمین ایرل تھا یا کیا تھا لیکن پھر حال میرا یہ خیال ہے کہ اگر جس کے پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس پرانے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نظام پرانا ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر ہم پچھلی جو حکومتیں ہیں ان کو بریظمہ کیسے قرار دے سکتے ہیں جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تین سو ارب روپیہ اٹھا کے اورنس ٹرین نائیوں کے اوپر لگا دیا اگر پیسوں کی صحیح صرف درست ہوتی اگر آپ نے اپنے منصوبہ بن بھی درست کی ہوتی تو ظاہر ہے بہت سارے ایسے حادثات اور بہت سارے ایسے کام جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں اس کی برہراف سمجھداری صاحب کا حکومتوں پر آئید ہوتی صاحب کا حکومت کے وزیر ریلوے سعاد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ترقیاتی بجٹی ریلوے کا کم کر دیا بیالیس عرب تھا سولہ عرب کر دیا اس سال بھی چوبیس عرب ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات ہو رہے ہیں منٹیننس کے پیسے نہیں ہیں دیکھئے جو ٹریکس کا بجٹ ہے وہ تو بالکل کام نہیں ہوا جو بجٹ کم ہوا ہے وہ لوکوموٹیوز کا ہوا اور آپ کو معلوم ہے کہ خود سعاد رفیق صاحب ابھی اسی لوکوموٹیو کیسز میں ہی ناب کو مطلوب ہیں اور وہ کیسز بھگت رہے ہیں انہوں نے بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ڈویلپمنٹ کے نام کے اوپر لوکوموٹیو کی مد میں لیا اور ایسے لوکوموٹیو لیا ہے جو کبھی ٹرین کے جو کبھی پٹڑی پہ چڑھے ہی نہیں اور جس طرح سے دوبارہ میں یہ کہوں گا انہی حرکتوں کی وجہ سے اور اسی طرح سے جو ادارے تباہ کیے گئے اسی کا شاخصانہ ہم بھگت رہے مگر ایمل ون کا کہا جا رہا ہے کہ وہ مسائل حل کرے گا ایمل ون کی پاکستان میں تو کر دی گئی ساری اپروو ایکٹنگ نے بھی کر دیا مگر اب جب تک چین سے نہیں اپروو آئے گا اپروو آئے گا وہ بنے گا نہیں تو اس طرح سے پھر حاصل ہوتے رہیں گے وہ کب جا کے شروع ہوگا یہ معاملہ اس منصوبے کی ایکنک سے اپروو ہو چکی ہے کیابنٹ سے اپروو ہو چکی ہے اور آپ نے درست کہا ہماری طرف سے اس کی تمام اپروو ہو چکی ہیں چائنیز سائٹ سے ایکشلی پریزیڈن شی جو تھے وہ تشریف لہ رہے تھے اور خیال تھا کہ ان کے دورے کے موقع کے اوپر یہ بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے ان کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے یہ توڑا آگے گیا لیکن اس کی تمام تر فیزیبلیٹی تمام تر ٹیکنیکل معاملات دائیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ ملین ڈالر کا سب سے بڑا ریلوے کا منصوبہ ہوگا پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا منصوبہ کوئی نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ فوجری صاحب کی گفت کو آپ نے سنی